افضل اللہ بادی مقبرہ ہے نور جہاں کی ناظرین تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ مغلیہ خاندان کی یہ ملکہ نور جہاں بہت ملکہ ہے مغلیہ خاندان کی جس کا نام مغلیہ خاندان کی ریجل وقت سکھوں پر بھی لکھا گیا تھا اور کیا تھی اس مغلیہ خاندان کی ملکہ نور جہاں کی وہ عجیب خواہش وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور ساتھ میں سیر بھی کرتے ہیں مقبرہ ہے نور جہاں کے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تاکہ آپ نے میرا چینل انٹیک پاکستان سبسکرائب نہیں کی ہے تو اسے لائک بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے ناظرین شادرہ پلیس اسٹیشن سے صرف دو منٹ کی مسافت پر ریلوے پارٹک کے قریب سر سبس درختوں اور پھولوں کے درمیان واقع ہے مغلیہ اہد کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ملکہ نور جہاں مغلیہ سلطنت کی واحد ملکہ تھی جس کا ن نام سرکاری سکھوں پر لکھا گیا تھا ملکہ نور جہاں نے اپنی اکل بصیرت اور حکومتی معاملات سے دلچسپی کی وجہ سے جہانگیر کے دل و دماغ پر قبضہ کار رکھا تھا ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مقبرہ ملکہ نور جہاں نے اپنی آخری آرامگاہ کے طور پر اپنی حیاتی میں ہی بنوا لیا تھا یہ مقبرہ کسی دور میں قیمتی سنگ مرمر سے مزین تھا سکھوں نے حملے کے دورانی اس مقبرہ کو خستہ حال کرنے میں کوئی قصر باقی نہ چھوڑی تھی یہ بارہ دری نما مقبرہ ہے چاروں اطراف سے روشنی اور ہوا مقبرے کے اندر داخل ہوتی ہے مقبرے کے حال کے این وسط میں ملکہ نور جہاں اور اس کی بیجو کے ملکہ نور جہاں کے سابقا خامند شیر افکن سے تھی کی قبور ہے نور جہاں کے بطن سے جہاں گیر کی کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تھی ملکہ نور جہاں جہاں گیر کی افاد کے بعد خلوت نشی ہو گئی تھی اور جہاں گیر کے جہاں نشین شاہ جہاں نے ملکہ نور جہاں کا سلانہ تقریباً دو لاکھ وظیفہ مقرر کر دیا تھا جس میں سے ملکہ نور جہاں کثیر حصہ ضرورت مندوں مسکینوں اور غریب لوگوں کی بیٹیوں کی شادیوں پر خرچ کیا کرتے تھے دسمبر 1645 میں ملکہ نور جہاں جب فوت ہوئی تو انہیں اسی مقبرے کے نیچے تیہ خانے میں دفن کیا گیا ملکہ نور جہاں نے اپنی حیاتی میں اپنی ایک عجیب خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اسے قبر کے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے اس لئے اس نے خواہش ظاہر کی کہ اسے تابوت میں ڈال کر دفنانے کے بجائے تابوت میں تیہ خانے کے چھت کے ساتھ لٹکا دیا جائے تیہ خانے میں ملکہ نے اپنی حیاتی میں ہی روشنی کے لیے چاروں اطراف سے سروں کی مانند روشندان بنوا رکھے تھے کہ جو سورج کی پہلی اور آخری کرن کا بہ آسانی نظارہ کر سکتے تھے سکھوں نے حملے کے دوران اس تابوت پر جڑے قیمتی جوہارات کو اکھار دیا اور تابوت کو زمین میں دفن کر دیا ناظرین یہ تھی میری مقبرہ نور جہاں کے متعلق آج کی ویڈیو اگر یہ ویڈیو اچھے لگے تو لاحق کر دیجئے گا خدا حافظ موسیقی